میاں غلام شاہ کلوڑوں نے سترہ سو تریسٹھ میں سندھ پر حکمرانی کا آغاز کیا اور سترہ سو اٹھ سٹھ میں ہیدراباد شہر کی بنیاد رکھی جو اس وقت نیرون کورٹ کہلایا لیکن ہیدراباد کو کچھا اور پکا قلعہ جیسی تاریخی عمارتیں دینے والے میاں غلام شاہ کلوڑوں کے اپنے مقبرے کی عمارت محکمہ آثار قدیمہ کی لاپروائی کے سبب کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے جگہ جگہ کچھرے کے ڈھیر ہیں جبکہ قد دیواریں مسمار ہوتی جا رہی ہیں یہ ستر سالہ خاتون گلزار جمالی ہے جو چالیس سال سے مقبرے کی صفائی کا کام کر رہی ہے اس کا کہنا ہے کہ کئی بار مقبرے کی خستہ حلی پر شکایت کی لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے میاں غلام شاہ کلوڑوں کے اس تاریخی مقبرے کو دیکھنے کے لیے نا صرف سند بلکہ بیرون ملک سے بھی سیعہ آتے ہیں مطالقہ حکام نے اس قدیمی تاریخی عمارت کو بچانے کے لیے فوری طور پر اقدامات نہ کیے تو اس کے قدیمی آثار بھی مٹ سکتے ہیں کیمرامین سمی سولنگی کے ساتھ عاشق حسین شاہ سما حدراباد